اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و مانے رکھیں فوریس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسی پی شادیوں میں تیار ہونے والی کچومر سیلٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزدار کے سیلٹ تیار ہوتی ہے جسے دفتوں میں بھی بہت زیادہ تیار کیا جاتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ شادیوں والی جوسی کچومر سیلٹ کے سامنے سے تیار ہوتی ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کچومر سیلٹ کے سامنے سے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شادیوں والی جو کچومر سیلڈ تیار کی جاتی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں میں نے ایپل لیا ہے ایک چھوٹا ایپل جس کو چھلکے کے ساتھ ہی اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہاں میں نے پیاز لی ہے جو کہ میں نے ایک چھوٹے سیلڈ کی پیاز لی تھی اور اس میں سے بھی میں نے یہ ساری پیاز نہیں لی آدھی پیاز لی ہے اس کو بھی فائن چاپ کر لیا ہے چونکہ کچومر سیلڈ جسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کچومر تو اس میں ہر جس بہت ہی فائن چاپ دھ کے اڈالی جاتی ہے یہاں میرے پاس کیریٹ ہے گاجر ایک درمیانی سائز کی میں نے گاجر لی تھی اور اس کو فائن چاپ کر لیا ہے یہاں میرے پاس کھیرا ہے جو میں نے ایک درمیانی سائز کا یہ کھیرا لیا تھا اس کو بھی فائن چاپ کر لیا ہے اور چاپ کرنے سے پہلے اس کے جو بیش تھے وہ میں نے نکال دیا تھے لال مولی اس میں ڈالیں گے چار درمیانی سائز کی لال مولی لی تھی ان کو بھی فائن چوب کر لیا ہے اور چکندر یہ میں نے درمیانی سائز کا چکندر لیا تھا اور اس میں سے آدھا میں نے صرف چوب کیا ہے کچھ اس میں سپائسی سے استعمال کریں گے جس میں میرے پاس یہاں شگر ہے اس کو چینی کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے تاکہ آسانی کا ساتھ ڈیزولف ہو جائے آپ چاہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو پیس کے ڈالیں ویسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈیزولف ہونے میں ٹائم لگے گا اور یہاں میرے پاس نمک ہے جو میں نے کوٹی ٹی سپون لیا ہے اور چاٹ مسالہ ہے یہ اس میں ہافٹی سپون استعمال کریں گے تمام سپائسیز اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں میرے پاس لیمو ہے جو ایک ادت میں نے یہ لیمو لیا ہے لیمو کا رس اس میں ڈال دیں گے اور یہاں میرے پاس اورنج ہے یہ میں نے ایک بڑے سائز کا اورنج لیا ہے کوشش کریں کہ آپ ڈبے کا اس میں اورنڈ جوز استعمال نہ کریں بلکہ فریش جوز استعمال کریں تو اس سے اس کا بہت ہی زبدس فلیب آتا ہے ان تمام پسیزنوں کو اب بہت ہی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اگر آپ مہمانوں کے لیے اور داپتوں میں آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اگر آپ اس میں جو چکندر ہے وہ آپ اس وقت ڈالیں جب آپ گلکل سرف کرنے لگیں چونکہ یہ اپنا کلر چھوڑ جاتا ہے سبزیوں میں اس لیے آپ اس کو اس وقت ڈالیں جب آپ کے مہمان گھر میں آ جائیں اور آپ اس کو سرف کر دے لگے بہت ہی مزدار اور جوسی قسم کی یہ سیلیٹ اب ہمارے کے تیار ہو چکی ہے باقی بچا ہوا جو آدھا اورنج ہے وہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے اس کا جوس سارا نکال لیں گے انتہائی جوسی اور مزدار چھڑپٹی یہ ایک جمر سیلیٹ بلکل تیار ہے جس میں ہلکے سے سپائسز بھی ہوتے ہیں اور جوس کا جو اورنج جوس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزدار لگتا ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کے جور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے کون کو ضرور پریس کریں اور کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے